بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے افغانستان کی فتح اور دنیا کی سپر پاور امریکہ کی عبرتناک شکست اس موضوع پر میں آج ہمارا علاقہ فوٹاباس حروناباد اور بہاول نگر کے پورے عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان کے عوام کو سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا اتنا بڑا موجزہ رونما ہوا ہے افغانستان طالبان کے ہاتھوں مسلمان قوم کے ہاتھوں دنیا کی سپر پاور شکست کھا چکی ہے آج چودہ اگست کے دن جب ہمارا پیارا پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو آج ہی کے دن تمہ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ طالبان کے ہاتھوں افغانستان کے عوام کے ہاتھوں جو دنیا کی سپر پاور آج شکست کھا چکی ہے آج زیاء الحق شہید کی روح کتنی خوش ہوگی آپ کتنے خوش ہوں گے پورے دنیا کے مسلمان کتنے خوش ہیں کہ زیاء الحق شہید نے دنیا کی سپر پاور کو اسامہ بن لادن کی امداد حاصل کر کے طالبان کی مدد کر کے دنیا کی سپر پاور کو شکست دے کر جو بنیاد رکھی تھی آج اس کی زیاء الحق شہید کی رکھی ہوئی بنیاد پاکستان کے اس عظیم جرنیل کی رکھی ہوئی بنیاد جسے عوام دنیا اسلام کے لوگ فاتح افغانستان کا لقب دیتے ہیں آج وہ وہ زیاء الحق کی رکھی ہوئی بنیاد آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے دنیا کی دوسری سپر پاور امریکہ کو بھی افغانستان میں حیرت انگیز زبردست قسم کی شکست فاش ہوئی ہے اور امریکہ کے ساتھ کتنے نیٹو ممالک جنہوں نے مسلمان ممالک کے سارے دشمنوں نے کٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی آج وہ شکست فاش کھا چکے ہیں دم دبا کر بھاگ چکے ہیں آج آج زیاء الحق شہید کی رکھی ہوئی وہ بنیاد آج افغانستان ازاد ہو چکا ہے آج چودہ آگست کے دن کو افغانستان ازاد ہو چکا ہے اللہ کا موجزہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے افغانستان کے عوام جن کے پاس نہ میزائل ہیں نہ ان کے پاس جہاز ہیں نہ ان کے پاس ایٹم بام ہیں نہ ان کے پاس قیمتی ہتھیار ہیں بلکل ایک جسے پوری دنیا کی سپر پاور جن کا جس کے گردن میں اتنا بڑا سریعہ ہے جو کہتی ہے کہ میں سپر پاور ہوں کہاں کی یہ سپر پاور رہی ہے جو روس کہتا تھا میں سپر پاور ہوں امریکہ کہتا تھا میں سپر پاور ہوں یہ دنیا کی دونوں سپر پاور افغانستان میں تاربان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں اور ان کے سارے ہواری شکست کھا چکے ہیں شرمناک شکست پر ان کی شرمناک شکست پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں جو سورت نصر آج نصر جو قرآن پاک موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی مدد یہ جو صورت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچی تو تو نے دیکھا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے جوگ در جوگ پس اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد بیان کرو التوبہ استغفار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے تو میرے پوری دنیا کے مسلمان بھائیو میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ کو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی تسبیح کرو امریکہ کو بہت مسلمانوں کے دشمن امریکہ کو یہ ہندستان کو اسرائیل کو تمام نیٹو ممالک جو امریکیوں کے ہواری ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں میں فوٹ آباس کے عوام اور فوٹ آباس کے لیڈران کی طرف سے فوٹ آب ہمارے بہاور نگر کے عوام کی طرف سے حرون آباد کے عوام کی طرف سے پوری دنیا اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بندلہ مبارک بات پیش کرتا ہوں